کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ یورپ میں قدیم مصری ہنود شدہ لاشوں کو کھایا جاتا ہے؟ سننے میں یہ بات عجیب ضرور ہے لیکن بدقسمتی سے یہ سچ ہے اور بات صرف یہی تک محدود نہیں بلکہ اگر آپ کوئی عام انسان نہیں جیسے برطانوی شاہی خاندان کے کوئی فرد ہو تو تب آپ کے لیے صرف فیرون کی ہنود شدہ لاش کھانے میں پیش کی جاتی ہیں یہ سچ ہے کہ ہزاروں سالوں پہلے مصر پر حکمرانی کرنے والے فیرون اس بات سے مطمئن تھے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو ان کی شان کے مطابق ہنود کر کے کسی احرام میں رکھا جائے گا لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مستقبل میں ان کی لاشوں کو یورپ میں کچھ مخصوص لوگ اپنی فیورٹ ڈش کے طور پر کائیں گے سینگڑوں سالوں سے یورپ میں کچھ لوگ ان ہنود شدہ لاشوں کو نکال کر کاتے رہے ہیں لیکن ان میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس لاش کو ہنود کرنے کے دوران ان پر ایک طاقتور کالا جادو کیا جاتا تھا اور ایسی صورت میں ان ہنود شدہ لاشوں کے ساتھ چھیڑ چار انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی لیکن یہ مخصوص لوگ ان احراموں میں چھپی لاشوں کو نکال کر لے جاتے تھے یہاں تک کہ ایک دن وہ مصر کے سب سے طاقتور فیرون کے مقبرے تک پہنچے تو تب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان ہنود شدہ قدیم لاشوں پر کالے جادو کی باتوں کو سمجھنا نہایت مشکل ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کالے جادو کا الٹا اثر اس وقت سے شروع ہو چکا ہے جس وقت سے یورپ والوں نے ان کی لاشوں سے چھیڑ چار کرنا شروع کی فرض کرے کہ آپ انیسویں صدی میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کسی میڈیکل سٹور میں سردرد یا گلے کی سوزش سے آرام حاصل کرنے کی دوائیاں خریدنے جاتے ہو تو خود کو تیار رکھیں کیونکہ وہاں جو دوائی آپ کو آرام کے لیے دی جائے گی وہ ایک ممی کی لاش سے بنائی گئی ہوگی جسے مومیا کا نام دیا گیا تھا اور یقین کیجئے کہ یہ فرمولہ اتنا کامیاب رہا کہ کچھ ہی سالوں میں پورے یورپ میں اس کی چرچہ شروع ہو گئی تب اگر کسی کو سردرد کا مسئلہ ہوتا تو انہیں ان ہنود شدہ لاشوں کی کوپڑیوں سے ایک پاودر بنا کر پلایا جاتا اور اگر کسی کو جسم میں خون سے متعلق کوئی شکایت ہو دی تو تب ان ہنود شدہ لاشوں میں ہزاروں سالوں سے جمع خون کو نکال کر انہیں دوائیوں کے طور پر پیش کیا جاتا جو ڈاکٹرز اس پر کام کر رہے تھے ان کا ماننا تھا کہ ان ہنود شدہ لاشوں کی باقیات کو کانے سے ایک انسان بہت جلد سہتیاب ہو جاتا ہے جیسے کہ فالچ کے لیے وہ اس لاش سے آدھا کلو حصہ الگ کرتے اور اسے چار کپ چینی اور نمک کے ساتھ مکس کرتے اور پھر اس کو ہلکی آنچ پر کچھ دنوں کے لیے رکھا جاتا اور تب اس کو ایک بڑے مرتبان میں اتارا جاتا اور اس چیز کو دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا اور یہ اس وقت کی طاقتور انٹی بیارٹک دوائی بن چکی تھی لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ان دوائیوں کے خلاف تھے جن میں فرانس کے بادشاہ کا شاہی ڈاکٹر گائے دیلا فونٹین بھی تھا جو پندرہ سو چونسٹھ میں ایک یہودی تاجر کے ساتھ اسکندریا گیا جہاں اس نے ایک بڑے گدام میں تقریباً چالیس ہنود شدہ لاشوں کا معاینہ کیا اور یہ جان کر حیران رہ گیا کہ ان میں سے زیادہ تر لاشے گلی سڑی تھی اور جو زیادہ تر ان سیاہوں کی تھی جنہیں وہاں ہنود کر کے رکھا گیا تھا جس کے بعد اس نے سوچا کہ اس دوائی سے لوگوں کو آسانی سے دھوکہ دیا جا رہا ہے کیونکہ ان میں کئی ساری عدویات میں ان قدیم مصریوں کی اصلی باقیات کا استعمال نہیں ہوتا تھا جدید میڈیسن کی ایک کتاب میں یہ ذکر بھی آیا ہے کہ برطانوی شاہی خاندان مصر کے فیرونوں کی لاشوں کو شوک سے کاتے تھے اور مومیا نامی دوا خاص برطانوی شاہی خاندان کے لیے تیار کی جاتی تھی جسے خالص مصر کے فیرون کی لاش سے تیار کیا جاتا تھا یعنی شاہی لوگوں کے لیے قدیم مصری شاہی لاشوں سے تیار شدہ دوائیاں پیش کی جاتی تھی پھر انیسویں صدی میں ان دوائیوں کی مانگ میں کمی آنا شروع ہو گئی لیکن پورے یورپ میں ایک نئے ٹرینڈ کا آغاز ہوا جس میں لوگ اپنی پارٹیز اور تیٹروں میں اپنے فن کے مظاہرے کے دوران ان حنود شدہ لاشوں کو رکھ کر ان لاشوں کو چھیڑ پاڑ کر رکھ دیتے پھر بیسویں صدی کے آغاز میں پورے یورپ میں ان حنود شدہ لاشوں کے بارے میں یہ باتیں پیلنا شروع ہوئیں کہ وہ لاشیں کسی زنہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن ان لاشوں پر کیا جانے والا کالا جادو حقیقت ہے جو ان لاشوں کو ہنود کرتے وقت قدیم مصر میں ان پر کیا جاتا تھا اور جو کوئی بھی ان لاشوں سے چھیڑ چار کرے گا تو وہ لاشیں انہیں زندہ نہیں چوڑیں گی یورپ میں اس کو دممی کرس سے جانا جانے لگا پھر انیس سو بائیس میں جب مصر کے سب سے طاقتور فیرون توت انخ آمن کے مقبرے کی دریافت ہوئی تو اس کے تابوت پر ایک نوٹ لکھا گیا تھا جس میں درج تھا کہ ان لوگوں کے لیے موت ہے جو بادشاہ کی آرام میں خلل ڈالیں گے لیکن اس مقبرے کی قدائی کرنے والوں نے اس نوٹ کو اگنور کیا اور اس تابوت کو کھولا گیا لیکن پھر کچھ مہینوں بعد ہی اس ساری کاروائی کو سپانسر کرنے والے شخص لوٹ کارنون کی اچانک موت ہوئی جس کے بارے میں مشہور ہوا کہ یہ سب اس قبر کو کولنے کی وجہ سے ہوا اور توت انخ آمن نے اپنا بدلہ لینا شروع کر دیا ہے تب وہاں موجود آرکیالوجس نے اس مقبرے میں موجود خفیہ تحریروں کو پڑھنا شروع کر دیا جس میں یہ لکھا تھا کہ اس بادشاہ کے مقبرے سے چھیڑ چار کی صورت میں ان پر کیا کیا مسئیبتیں آ سکتی ہیں لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی انیس سو بارہ کے امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ میں ایک خبر شایع ہوئی جس میں لکھا گیا کہ ٹائٹینک جہاز پر سوار دو ہزار دو سو چالیس مسافروں کے علاوہ ایک پرسرار مسافر اور بھی تھا جو ایک قدیم مصری ممی تھی جسے امریکہ سے انگلینڈ لایا جا رہا تھا لیکن وہ جہاز راستے میں ہی تباہ ہو گیا تھا جس جہاز کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ خدا بھی اس جہاز کو تباہ نہیں کر سکتا وہ ایک برفانی چٹان سے ٹکرا کر پانش پانش ہو گیا واشنگٹن پوسٹ کے مطابق وہ جہاز اس ہنوت شدہ لاش کے کالے جادو کی وجہ سے تباہ ہو گیا جو اس وقت ایک تابوت میں اس جہاز پر موجود تھا اسی طرح ایک قدیم مصری شہزادی امینرا جو آج سے تقریباً تین ہزار پانچ سو سال پہلے موجود تھی اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو بھی ہنوت کر کے دریائے نیل کے کنارے ایک مقام پر موجود مقبرے میں دفن کیا گیا تھا اور پچھلی صدی میں اس مقبرے کو دریافت کیا گیا تو اس شہزادی کی ہنوت شدہ لاش کو انتہائی کم قیمت پر بیچا گیا وہاں ایک امریکی شخص اس ممی کو خرید کر اپنے ساتھ ہوتل میں لے آیا اور کہا جاتا ہے کہ اس ممی کو ہوتل میں چھوڑنے کے بعد وہ کہیں چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا لیکن ان سب کے باوجود اس ممی کو پھر بھی امریکہ لے جایا گیا اور جہاں اسے ایک میوزم میں رکھا گیا اور پھر کچھ عرصے بعد نیو یارک سے تعلق رکھنے والے ایک امیر آرکیالوجسٹ اس ممی کو خرید کر اپنے گھر لائیا اور کچھ ہی دنوں بعد وہ شخص اپنی تمام فیملی سمیت اپنے ہی گھر میں اس وقت جلس کر راکھ ہو گئے جب ایک رات ان کے گھر میں اچانک آگ بڑک اٹھی کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کو ڈبونے والی ممی کو سمندر سے نکال کر ایک میوزم میں رکھا گیا تھا جہاں وہ آج بھی موجود ہیں اور کیا پتہ آج بھی کالے جادو کے زیرے اثر یہ ممی اپنی لاش کی بے حرمتی کرنے والوں کو ڈونڈ رہی ہو موسیقی